بھر میں انصداد پولیو مہم جاری ہے اور آج جو مختلف ازلاں ہیں ملک کے وہاں پر پولیو کے خاتمے کے حوالے سے آغاز کیا جائے گا خاص طور پر خیبر پکتونخواہ جہاں پر کئی کیسز ریپورٹ ہوئے تھے کہ خیبر پکتونخواہ میں خاص طور پر آغاز کیا جائے گا اور بابر بین اتا اس مہم کا آغاز کر دیں گے ملک میں مولیو مہم کے خاتمے کے لیے پابلک نیوز بھی ہم قدم ہے اور ملک کے چھالیس ازلاں میں صداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور خیبر پکتونخواہ کے وزیر اعلیٰ اور بابر بن اتا نے آج اس پولیو مہم کا آغاز کیا ہے نمائدہ پابلک نیوز حرمید سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حرمید سنگھ پولیو مہم کا تو آغاز ہو چکا ہے مزید بتائیے گا جب برگل آئیشہ پولیو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت میں موجود ہوں پیشاور کے ما شخیل کے علاقے میں جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے اور اس سکول میں موجود ہوں آج جو ہے وزیر اعلیٰ کے ماون خصوصی بابر بن اتا بھی کچھ ہی دیر بعد جو استطاعی مہم کا آغاز کریں گے وہ کچھ ہی دیر بعد یہاں تشریف لائیں گے اس وقت میرے ساتھ پبلک نیوز کے کورسپونڈنٹ احسن بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کن کن ازلا میں یہ مہم چلائے گی جائے گی اور اس علاقے سے جو افوائیں تھی اس حوالے سے کیا کردار یہاں کے قائدین نے ادا کیا اور یہاں کی جو سیکیورٹی حالات اس حوالے سے بات کرے ہیں احسن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ آئیس ٹائم ایک پروپیگنڈا ویڈیو وائرل ایس کے بعد دیکھا کہ آلات بڑے کشیدہ بھی تھیں اور یہ پٹری کے حوالے سے خصوصا بتائی دیکھیں یہ ایریا خاص طور پر جس وقت جو اس وقت ہم جہاں پر موجود ہیں یہ چونکہ قبائلی پٹی کے بلکل سات منسلک ہے یہاں سے راستے بھی جاتے ہیں ایک وقت تھا یہاں پر بلکل دہشتگردی کا دور دورہ تھا لیکن چونکہ حالات پر قابو پایا گیا سیکیورٹی فورچز نے اپنا کردار ادا کیا بھرپور کردار ادا کیا اب ہم یہاں پر پرسکون یہاں پر موجود ہیں میں یہاں پر لوکل پولیسنگ کو بھی جتنی بھی ہوئی یہاں پر لوکل پولیسنگ وہ زبردست طریقے سے کی گئی لوگوں کو کنونس کیا گیا اچھا پولیس کا ایک خاص رول یہ رہا ہے کہ یہاں پر پولیو مہم کے حوالے سے جو پروپاگنڈا ہوا تھا اس کے بعد وہ کافی ایکٹیو ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے لوگوں کو آگاہی دینا شروع کی اور لوگوں نے بھی ان کی بات کو تسلیم کیا یہاں پر چونکہ پختون معاشرہ ہے یہاں پر جرگہ سسٹم ہے جب تک لوگوں کو مطمئن نہ کیا جائے ان کو اتمنان نہ دلائے جائے ان کو آگاہ نہ کیا جائے وہ اس چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے اب صورتحال یہ ہے کہ والدین یہاں پر آ رہے ہیں جی بالکل آئیشہ اگر ہم بات کریں تو یہ وہی علاقہ ہے اور یہاں پر آج جو ہے معاملے خصوصی آئیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ پبلک نیوز جو ہے اس میں برڈ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور اس مہم کو عوام تک شعور جا کرنے کے لیے پبلک نیوز کا اقلیدی کردار اس وقت ہے پبلک نیوز برڈر اس مہم میں حصہ لے رہی ہے اور عوام کا شعور بیدار کر رہی ہے بہت شکریہ حرمید سنگھ آپ اس سے مطالق ہمیں بتا رہے تھے